نمسکر دوستو میںлучے سواگت کرتا ہوں آپ سبھی دوستو کا آپ کے اپنے يوٹیو بریٹس اجو spaghetti رجب ایڈستان میں دوستو آپ نے ایک دیویشن بجید پیروٹس کا نام سنا ہوگا ہولینڈ بجید کا نام سنا ہوگا سو بجید کا نام سنا ہوگا سو کروس کا نام سنا ہوگا سکنگ سائز بجید کا نام سنا ہوگا انڈر سائز بجید کا نام سنا ہوگا یہ سبھی میں نے نام بتایا یہ بڑی سائز کا بزیت ہوتا ہوتا ہے جسے ان سبی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو کیا یہ ایک ہی بزیت آتا ہے کہ اتنے سارے نام ہیں یا الگ الگ نام ہیں ایک ہی بزیت آتا ہے کہ اتنے سارے نام ہیں تو یہ نام کیوں بھیئے گئے ہیں باقی میں نے کافی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی وہ مجھے پروپر جانکاری نہیں مل پائی تو یہ سبی نام جو ہیں جو آپ نے سنے ہیں آپ نے بھی کوشش کی ہوگی اگر آپ کو ہولین بجیس بڑی سائز کا بجیس ہوتا رکھنے کے سوکی میں آپ نے ایک دو جوڑے رکھے دیوں گے اور آپ زیادہ جان کر اس کے بارے میں آپ کو لینا چاہتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی بار تو بہت بڑا سائز ہوتا ہے پھر اس سے چھوٹا ہوتا ہے پھر اس سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن نام ایک ہی تو ایسا کیسے تو آج کی اس ویڈیو میں میں میرے طریقے سے یہ کنکیوزن آپ کی دور کرنے کی کوشش کروں گا باقی آپ اگر میری باتوں سے اگری کرتے ہیں تو کمنٹ پروک میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سے آپ سنتوشت ہیں یا نہیں حالانکہ ہو سکتا ہے کافی سارے ہمارے بھائی جو اس بات کو اگری نہ کریں تو جو بھائی ہولین بجیس اگری بجیس بجیس سو بجیس پر تعم کر رہے ہیں اچھی کاشی نولیج رکھتے ہیں اس میں کوئی کمی ہے تو کمنٹ پروک میں آپ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں یا پرسنل یا آپ جو ہے وہ مجھ سے بات کر کے بھی جو ہے مجھے زیادہ جانکاری دے سکتے ہیں تاکہ میں آپ سے جانکاری لے کر میں میرے سبھی بھائی جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو جانکاری لینا چاہتے ہیں ان تک اچھی جانکاری پہنچ جائے لیکن میں اپنے طریقے سے ان سبھی ناموں کو آپ کے ساتھ جیسٹیفائی کروں گا کہ یہ نام کیوں آئے ہیں اور ان ناموں کے بھجیت ہوتے کون سے ہیں حالانکہ یہ میں نے جو نام بتائیں آپ کو ایگزیڈیشن بجیتھ، ہولینڈ بجیتھ سو بجیتھ، سو کروس بجیتھ کنگ سائز بجیتھ، انڈر سائز بجیتھ یہ ایک ہی بجیتھ ہوتا جو کی بڑی سائز کا ہوتا اسے الگ الگ ناموں سے الگ الگ جگہوں پر یہ نام لیے جاتے ہیں ہم انڈیا میں جو ہے زیادہ تر ہولینڈ بجیتھ، سو بجیتھ، سو کروس بجیتھ ان تین ناموں کا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں یا چنگ سائز بجیس جو ابھی میں سب سے زیادہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس چنگ بجیس ہیں اور میں کیوں یہ استعمال کر رہا ہوں یہ نام چنگ بجیس اور میرے پاس چنگ بجیس کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا سو ایگزیبیشن بجیس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی سب سے بڑا سائز ہوتا ہے کافی بڑا ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ بہت ہیوی ہوتا ہے جس کو کراون ہیڈ بھی بولا جاتا ہے بڑی سائز کا ہوتا ہے کافی باری برکم ہیڈ ہوتا ہے اس کی چونچ پوری پروپر نہیں دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ شک جاتی ہے فیدر کے اندر کافی سارے جو ہیں وہ فیدر ہوتے ہیں اس کی بڑی پر کافی بڑا سائز ہوتا ہے تو اس کو ایجی بیشن بجیس بولا جاتا ہے سین پر آپ کو فوتو بھی دیکھ لیجئے گا تو اس سے بھی کافی جو ہے وہ سائز میں کھوٹے برٹس ہیں جن کو ہولینڈ بولا جاتا ہے اس کو بھی کافی ہولینڈ بولتے ہیں زیادہ تر ہمارے پڑا سی ملک میں جو ہے ایجی بیشن اور سو بجیس کا استعمال کرتے ہیں یا اندر سائز یہ تین نام وہاں زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں تک میں ویڈیو میں نے کافی دیکھئے وہاں سے بھی میں نے چانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے باقی ہم لوگ زیادہ تر ہولینڈ سو سو کرو سکنگ سائز ان ناموں کا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے ہمارے کافی بھائیوں جو اس پر کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیو دیکھتی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھائی جو ہے وہ ہولینڈ جیسا کوئی برٹس ہی نہیں ہے سو بجیس ہے تو باقی اس کو ایک ہی سو بجیس ہے جس کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے تو بلکل میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایک ہی برٹس ہے ان کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن اتنے سارے نام جو آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ وجہ رہی ہوگی تو ایکزیویشن بجیس میں نے سب سے پہلے آپ کو دکھائے ایک بار پھر سے آپ فوٹو دیکھ لیں ایکزیویشن بجیس کو ایکزیویشن بجیس کیوں کہا جاتا ہے پہلے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ایکزیویشن بجیس جو کی کافی بڑی سائز کا ہوتا ہے اور ایکزیویشن میں یہ برس جانے لگا ایکزیویشن سب سے اگر میں ہنڈی میں اگر کروں پردستنی یا نمائی پردستنی یا نمائی شاید یہ ہی ہو سکتا ہے تو وہاں یہ برس جانے لگے کیونکہ اچھی قوالیٹی کے برس ہے ان کا ہیڈ قوالیٹی نیکلیس قوالیٹی ان کا سائز ان کا بیٹنے کا پوسچر تو یہ جو ہے ایکزیویشن میں جانے لگے اور پھر اس کو سو ورڈ بھی دیا گیا کیونکہ یہ ایکزیویشن اور شو بھی اس سے ہونے لگے تو یہ شو میں جانے لگے تو سو برس یہ نام بھی وہیں سے آیا ہے تو اچھی قوالیٹی سائز کا اور بہت ہی دیوٹیفل پرندہ ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ ہولینڈ کی بات کریں تو پھر یہ برس جو ہے وہ ہولینڈ کانسا ہے وہ ہولینڈ برس جیسا آپ نام سن رہے ہیں ہولینڈ تو یہ ہولینڈ بلڈ لائن ہے ہولینڈ میں یہ برس جو ہے وہ آیا ہے کسی زمانے میں یہ ہمارے یہاں ایمپورٹ ہوا تو اس کو ہولینڈ بلڈ لائن یا یوکے بلڈ لائن بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو ہولینڈ میں اس کا سائز بہت بڑا ہوا برس وہ ہی ہیں لیکن پھر بھی سائز ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ سائز ڈیفرینڈ ہونے کی وجہ یہیں ہے کہ مان لیجے ایک ایکزیویشن برس ایکزیویشن بجی اس کی کراس بریڈ کسی لوگ کولیٹی کے برس کے ساتھ کروائی یا میں کہوں تو نارمل بجی کے ساتھ کروائی اور کراس بریڈنگ اس سے ہوئی اس سے جو بریڈنگ ہوئی تو جو بچے آئے وہ بچے نہ آئے تو ایکزیویشن نکلے اور نہ ہی نارمل نکلے ان بچوں کی سائز جو بچہ آئے کسی کا ہیڈ کولیٹی اچھی ہے کسی کی نیکلیس کولیٹی اچھی ہے کسی کا سائز اچھا ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کے بچے دیکھنے کو ملے اب اس میں جو بچے آئے وہ میرے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں لیکن جتنا میں اس کو سمجھ پائے ہوں کیونکہ بھائی صاحب سائز جو ہے کافی جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سائز کے ہیں اگر ایک ہی برس ہے تو ایک برس اتنا بڑا کیسے اور دوسرا اتنا چھوٹا کیسے تو وہ چھوٹا اسی وجہ سے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پہلی پیرنگ ایگزیبیشن بجیس نورمل بجیس جو بچے آئے وہ ہولینڈ کیٹیگری میں آگئے یہ نام ان کو دے دیا ہے سب ایک ہی ہے ایگزیبیشن بجیس کو آپ جو بڑی سائز کا اس کو اتنے سارے نام دے دے لیکن جو دوسرے یہ نام سارے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے آئے ہیں ان کی سائز کے حساب سے ان کی پروس بریڈنگ کے حساب سے اب جو فرسٹ پیرنگ ایگزیبیشن بجیس نورمل بجیس کے جو بچے ہیں جیسا میں نے بتا ہے کسی کا ہیٹ کسی کی نیکلیس تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے بچے ہیں اس میں جو اچھی قوالیٹی کے برٹس ہوئے وہ آگئے ہولینڈ کیٹیگری میں اب ہولینڈ کیٹیگری میں اگر اس کی شیکنڈ پیرنگ پھر سے اگر ہولینڈ کی جو ہے وہ نورمل بجیس کے ساتھ کروائی گئی تو اس سے اور جو بچے آئے ان بچوں کی قوالیٹی اور ڈاؤن ہوئی جس کو نام دے دیا گیا سو بجیس سو بجیس نام یہ یہاں سے آیا جو قوالیٹی بچوں کی آئی سائز بھی اس کا ڈاؤن ہوا اس میں بھی جو ہے نیکلیس قوالیٹی اور ڈاؤن ہوئی ہیڈ قوالیٹی اور جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی تو ہولینڈ سے آئے سو اب پھر جو بچے ہیں ان کی پیرنگ آگے پھر سے آپ کسی لو قوالیٹی کے برڈ کے ساتھ کروا رہے ہیں کسی نارمل بجیس کے ساتھ کروا رہے ہیں اب سو بجیس اور نارمل بجیس کی پیرنگ سے جو بچے آئیں گے ان کی قوالیٹی اور ڈاؤن ہوگئی اب جب جو بچے آئے اس پیرنگ سے جو کچھ پیرنگ ہے اس پیرنگ سے جو بچے آئے ان کو نام دے دیا گیا سو کروس بجیس جی سو کروس بجیس اب سو کروس بجیس جو وہاں سے بچے آئے اب وہ سو کروز کے بچوں کو دوبارہ جو ہے وہ کسی نارمل کے ساتھ اگر ہم دوبارہ بریڈ کروائیں گے دوبارہ پیرنگ کریں گے تو سو کروز اور نارمل بجری کی پیرنگ سے جو کی چوتی پیرنگ ہے اس پیرنگ سے جو آگے بچے آئے ان کو ہم کہیں گے کنگ سائز بجیس جو آپ نے میری ویڈیو میں دیکھے ہوں گے میں ابھی سب سے زیادہ یہ سب جو استعمال کر رہا ہوں سنگ سائز بجیس تو میرے پاس جو سنگ بجیس آئے ہیں وہ اسی پیرنگ سے آئے ہیں جس میں ایک برس سو کروز کا ہے اور دوسرا برس نارمل ہے اس پیرنگ سے آئے سنگ سائز بجیس ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے پاس سنگ سائز بجیس کیسے اور میں نے کیوں یہ نام دیا ہے سنگ سائز کیونکہ وہ سو کروز اور نارمل بجری کی پیرنگ سے نکلیوے برس ہے اب یہ سنگ سائز سے اگر جو بچے آ رہے ہیں اگر میں ان کے بچوں کی پہلیں صرف سے کسی نورمل کے ساتھ کروں گا تو قوالیٹی اور ڈاؤن ہو جائے گی اور وہ بچے اب کسی کام کے نہیں رہیں گے وہ نورمل کی کٹیگری میں ہی آ جائیں گے وہ نورمل سے زیادہ بڑے نہیں ہوں گے بلکل تھوڑے ہی بڑے ہوں گے انتر صاحب نظر آئے گا لیکن بہت زیادہ اس کی پرائز نہیں ہوگی وہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ نورمل سے تھوڑا انیس دیس ہی رہیں گے نورمل سے تھوڑا پرائز زیادہ ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ بڑا پرائز نہیں ہو سکتا ہے تو اسی حساب سے اسی cross breeding کے حساب سے یہ سارے ہی نام جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے بھی سنے ہوں گے ہولینڈ سو کروسکنگ سائز انڈر سائز تو یہ نام جو ہیں وہ اسی طریقے سے آئے ہیں cross breeding کی وجہ سے جہاں تک میں سمجھ بھی پایا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میرے حساب سے میں نے اس کو سمجھا ہے اور صحیح سمجھا ہے کیونکہ آپ خود آپ نے جانکاری حسل کری ہوگی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوگی بہت سارے برس بھی دیکھیں ہوں گے اگر ایک ہی برس کے اتنے سارے نام ہے تو سائز میں ڈیفرینس کیوں تو سائز میں ڈیفرینس ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی پیرنگ جو ہے کسی نورمل یا لو قولیٹی کے برس کے ساتھ کروائے نورمل ہی ہو سکتا ہے نورمل کے ساتھ بھی جب بڑے برس کی پیرنگ کریں گے تو اس سے جو بچے آئیں گے ان کی قولیٹی ڈاؤن ہوگی تو جہاں تک میں سمجھ پائیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پھر بھی ایک بار آپ یہ پک اور آپ اس پک پر نظر مار لیں اس پک میں جو ہے اگزیبیشن سے لے کر نورمل بجیس تک آپ کو سبھی نظر آئیں گے اور سبھی پر آپ نظر ماریں گے تو اوپر سے نکلے کر نیچے تک اب سبھی کی قولیٹی ڈاؤن ہوتی گئی ہے تو ڈاؤن ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی پیرنگ نورمل کے ساتھ پر کروائے گئی جس سے کی اس کی جو ہے وہ سائز ہے نیکلیس قولیٹی وہ ڈاؤن قولیٹی ڈاؤن ہوتی گئی اب کسی بھی اچھی قولیٹی کا جو برس ہوگا اس کی نیکلیس قولیٹی اس کی ہیڈ قولیٹی اس کا سائز جتنا بڑا سائز ہوگا جتنی اچھی نیکلیس قولیٹی ہوگی جو برس دیرے دیرے قوالیٹی اس کی ڈاؤن ہوگی تو اس کا پرائز بھی ڈاؤن ہوگا تو اس حساب سے اگر آپ جہاں وہ لینے بھی جاتے ہیں تو اس حساب سے اس کی پرائز بھی آپ سے کر سکتے ہیں برس کی قوالیٹی کے حساب سے اور اس نام سے بھی آپ کو پکا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ساری پیرنگ کے بارے میں بتا ہے جو میں نے بتا ہے یہ میرا خود کا جو ہے وہ دیکھنے کا نظریہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں اس حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور جو ہے میری حوصلہ تائی کیجئے گا ہو سکتا ہے کافی ایکسپرٹ بھائی جو ہمارے اس پر آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ اگری نہ کریں پھر کوئی بات نہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی بھائی ایکسپرٹ جو ہولین بجیس کی زیادہ جانکاری رکھتا ہو کافی سارے ہمارے بھائی ہیں بہت سارے اچھے طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ بوکس میں جو ہے وہ اور زیادہ جانکاری دیں تاکہ مجھے بھی جانکاری ملے تاکہ میں اپنے ویورس کے ساتھ وہ جانکاری اور زیادہ ان تک میں پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ سے میں جانکاری لے کر میرے ویورس تک میں یہ جانکاری پہنچا ہوں اور ایک اچھی جانکاری ہمارے بھائی لوگ جو ہولین بجیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان تک ایک اچھی جانکاری پہنچے اور آگے وہ کام کر پائیں اسٹاگرام کی آئی ڈی میری ڈسکیپسن میں چینل کے ڈسکیپسن میں مل جائے گی تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ڈسکیپسن میں چلتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ پسند لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو جائے دیجئے ملتے ہیں بہت جل دیکھو نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ